السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہلیہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حصول برکت کے لئے آئی ہم اور آپ مل کر انتہائی عدد و احترام و خلوص و محبت کے ساتھ ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ ارواح و نافذہ جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگہ بکسپنام درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے ہیں پڑھیں اللہم صلی وسلم على سیدنا و مولانا محمد معنی وجود والکرم و علیہ الكرم ابنہ الكریم مبارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلات و سلام علیک حبیب اللہ حدیث پاک کا درس جاری ہے صحیح بخاری شریف جو کتاب اللہ کے بعد قرآن عظیم کے بعد ساری کتابوں میں سب سے افضل سب سے صحیح اسی صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث کا درس ہم نے شروع کیا تھا اور درمیان میں اصول حدیث کے متعلق چند چیزیں بھی میں نے ارز کی تھی اور گزشتہ اپنی اس محفیل میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے آپ نے کتنی محنت سے یہ حدیثوں کو جمع کیا ہے اس سلسلے میں ایک اور روایت جو آپ کی فضیلت کے حوالے سے ہے وہ ارز کرنا بہتر سمجھتا ہوں حضرت امام بخاری جو محدث ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث جن کو لقد دیا گیا چھ لاکھ حدیثیں یاد تھی اور ان کی زندگی کی سب سے بڑی کمائی حدیث مصطفیٰ کو جمع کرنا اور جب آپ نے ان کو جمع کیا تو پھر آپ کی یہ کوشش رہی کہ جو میں نے حدیثوں کو جمع کیا ہے اللہ کے رسول سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے تو پہنچانے کے لیے آپ نے جمع کرنے کا بھی کام شروع کیا اور ساتھ ساتھ درس کا بھی آپ احتمام فرماتے تھے تو جب حدیث پاک کا درس دیتے تھے تو ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا اور آپ کی جب شہرت ہوئی لوگ بہت زیادہ دور دور سے آپ سے حدیث پاک سننے اور آپ کے درس میں بیٹھنے اور فائض حاصل کرنے کے لیے آنے لگے ادھر آپ کو نیشاپور میں دعوت دی گئی نیشاپور میں آپ کو بلایا گیا کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں اور یہاں سے آپ علم حدیث کا یہ درس شروع کریں تو جب حضرت امام بخاری بخارہ سے نکل کر نیشاپور آ رہے تھے نیشاپور بھی علم کا بڑا مرکز تھا وہاں پر بھی اچھے خاصے علماء موجود تھے لیکن حضرت امام بخاری کی ایک الگ شان تھی اس لئے ان کو بلایا گیا اور جب آپ آنے لگے تو نیشاپور آنے سے پہلے یعنی جب آپ کی متعلق خبر ہو گئی کہ آ رہے ہیں تو خود اس نیشاپور کے جو بڑے بڑے اہل سروت تھے اثر رسوخ والے تھے یہاں تک کہ جو وہاں کے علماء تھے دو میل دور جا کر کے ان کا استقبال کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے کہ حضرت امام بخاری آ رہے ہیں جیسے اگر کوئی آج ایک بڑے پیر کی حصے سے مرشید کی حصے سے آ رہے ہیں تو ان کا شاندار استقبال ہوتا ہے اس طرح سے حضرت امام بخاری کا بڑا شاندار استقبال کافی حضرات شہر سے باہر جا کر تو تین میل دور جا کر کے ان کا استقبال کر کے انہیں بڑی شان و شوکت کے ساتھ نشاپور لے کے آئے جب نشاپور میں آئے آپ نے اپنا درس جب شروع کیا تو واقعی ان کے درس میں ایسی چاشنی تھی ایسی لذت تھی جو بیٹھ جاتا تھا اٹھنا گوارہ نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ حدیث پاک کا درس دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سناتے تھے یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء بھی آپ کے درس میں بیٹھنے لگے ان کی ایک خصوصیت ہی کہ حدیث پاک کو پیش کرنا یہ تو عام طور پر محدثین پیش کرتے ہی تھے لیکن حدیث کی سندوں کی چھانبین کرنا کہ اس حدیث کے بیان کرنے والے جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو چائن ہوتی ہے یعنی راوی روایت بیان کرنے والے ان کی پوری پوری چھانبین کرنا کہ ان کی تاریخ کیا ہے تاریخ پیدائش کیا ہے تاریخ وصال کیا ہے ان کی زندگی میں کون کون سے انہوں نے کارنامہ انجام دیئے ہیں اور عالم یہ تھا کہ کسی محدث کے بارے میں جنہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں اگر ان کی زندگی میں کہیں سے ایک یہ بات مل جاتی کہ کبھی انہوں نے ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولا ہے تو ان کی روایت کو رد کر دیتے تھے یعنی ان کے بارے میں ظاہر کر دیتے ہیں کہ فلاں محدث فلاں راوی ان کے اندر یہ چیز آگئی لہذا یہ قابل قبول نہیں ہے تو یہ حدیثوں کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ حدیثوں کے جو راوی تھے بیان کرنے والے تھے ان کی زندگی کو بھی انہوں نے جمع کیا تھا ان کے احوال کو پورا مکمل طور پر جمع کیا تھا اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا آج بھی اس بات کو سارے علماء محسوس کرتے ہیں اور سارے علماء جانتے ہیں اور آپ کو بھی اس کی خبر دینا بہتر سمجھتا ہوں کہ حدیث مصطفیٰ کو جمع کرنے میں جو بیان کرنے والے ہیں ان کی زندگی اور ان کے حالات کو تک محفوظ کر لیا گیا شاید کسی مذہب کی اسی تاریخ آپ کو ملتی ہوگی کہ دین کو جمع کرنے میں ہمارے مذہب اسلام کے احکام اور قوانین کو جمع کرنے میں یعنی قرآن و حدیث کو مکمل طور پر اکٹا کرنے میں اتنا خاص احتمام کیا گیا کہ بیان کرنے والے بھی مکمل صاف سترے نظر آتے یعنی ان کی زندگی میں کوئی داغ نہیں آج بھی اگر کوئی شخص کوئی بات پیش کرتا ہے تو پہلے اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ کیسا ہے بے داغ تو نہیں ہے اگر داغ والا تو نہیں اگر کوئی داغ لگا ہوا ہے تو عام طور پر اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کرتا جیسے کسی کا مال ہڑک کر لیا ہے کسی کو ستایا ہے کسی کو تکلیف دیا ہے کسی کو جھوٹا دعویٰ کیا ہے وعدہ خلافی کیا ہے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ زندگی میں کبھی اگر انسان کر لیتا ہے تو اس کے زندگی میں ایک داغ لگ جاتا ہے تو پھر کبھی بھی کوئی بھی اہم بات وہ پیش کرتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں ارے یہ اس نے تو ایسا کیا تھا یہ شخص بول رہا ہے اس نے تو ایسا کیا تھا لیکن حدیثوں کے معاملے میں محدیثی نے اتنا احتمام کیا ہے کہ جن لوگوں نے حدیثوں کو بیان کیا ان کی زندگی میں ایک داغ نظر نہیں آتا ہے شریعت کی پابندی سلط مصطفیٰ پر عمل قرآن و حدیث کا علم علم میں بھی کوئی کمی نہیں علم بھی بھرپور ہے اور ساتھی ساتھ علم پر عمل بھی بھرپور ہے اور تقویٰ پرحزگاری کا عالم یہ ہے کہ خلاف اولا کوئی کام نہیں کرتے خلاف اولا یعنی ہماری شریعت میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں پکڑ نہیں ہے لیکن وہ بھی اچھی چیز نہیں جیسے چلتے پرتے کھا رہے ہیں چلتے پرتے کوئی کھا رہا ہے تو حرام تو نہیں ہے کہ اگر وہ چلتے پرتے کھا رہا ہے لیکن آداب کے خلاف ہے آداب کے خلاف ہے تو علم حدیث میں اصول حدیث میں محدیثین کے نزدی اس کا بھی اعتبار کرتا ہے کہ کوئی ایسا اگر اس کا عمل ظاہر ہو گیا جو خلاف اولا ہے تو بھی اس کی زندگے میں ایک داغ لگ گیا اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا اس کی پیش کردہ حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا ایک مرتبہ ایک محدیث ایک حدیث کے سلسلے میں تلاش کرتے کرتے ان کو پتا چلا کہ فلا محدیث کے پاس یہ حدیث ہے تو ان کے یہاں گئے اس حدیث کو سننے کے لئے لیکن جب وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی بکری کو چارہ کھلا رہے ہیں مگر اس طرح سے کہ کبھی اس کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کھینچ لیتے ہیں یعنی بکری کو تھوڑا سا انہوں نے ایک طرح کی ایزا پہنچائے وہ ایک مزاک کر رہے تھے کہ دیکھیں کہ بکری کے اندر کتنی طلب ہے لیکن یہ جو سننے کے لئے گئے تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک بکری کے ساتھ یہ دھوکہ کر سکتے ہیں لہذا شریعت مصطفیٰ میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی اب آپ سوچئے کہ علم حدیث میں حدیث مصطفیٰ کو جمع کرنے میں محدثین نے ان لوگوں کے ان راویوں کے احوال میں اتنا غور و فکر کیا ہے کہ جن کی زندگی میں خلاف اولا کام بھی نہ ہو تب جا کر کے ان کی حدیثوں کو جمع کیا گیا اسی لئے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے جب حدیثوں کو جمع کرنے کا احتمام کیا تو اس میں حالات زندگی کو بھی انہوں نے جمع کیا ہے تو اس شان کے بہدیث ہیں حضرت امام بخاری لیکن ان کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا یہ میں اس لئے پیش کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی دین کا کام کرنے والے اگر واقع خلوص اللہیت کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں تو کبھی کبھی حسد میں لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ جب نیشاپور آئے اور جب انہوں نے درس حدیث شروع کیا حدیث بیان کرنے کے لئے جب مسجد میں آپ بڑھتے تھے تو ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا تردر سے لوگ آ رہے ہیں اور آپ کے ایک قریبی ساتھی نے آپ سے کہا تھا کہ خلق قرآن کا ایک مسئلہ یہاں پر بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اور لوگ اس سلسلے میں بہت زیادہ یہاں پر آپس میں انتشار کے شکار ہیں یعنی فتنہ کے باعث ہے اس مسئلے کو آپ مت بیان کیجئے تو حضرت امام بخاری کو انہوں نے بتا تو دیا تھا لیکن حضرت امام بخاری کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی بھی شریعت کا مسئلہ آتا تو اس کو وہ بیان کر دیتے تھے یعنی حق بیانی میں حق گوئی میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے ایک صحیح علم کی پہچان یہی ہے کہ صحیح بات حق بات وہ بیان کرنے میں کسی چیز کا وہ خوف نہیں کرتے ان کو صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی لوگ جو ہے حق بیانی کی وجہ سے ان کے خلاف ہو جاتے ہیں تو وہاں ایک مسئلہ یہ اٹھا ہوا تھا کہ قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق بغداد میں یہ بڑا مسئلہ یہاں تک کہ اس مسئلے میں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی کوڑے مارے گئے اس دور کے قرآن کے بارے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ قرآن یہ مخلوق ہے کہ غیر مخلوق مخلوق کا مطلب اللہ کی پیدا کیوئی چیز کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب مخلوق ہیں مخلوق یعنی اللہ نے پیدا کیا ہے لیکن مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ اب قرآن کو مخلوق مانے کہ غیر مخلوق مانے مخلوق کا مطلب اللہ کی پیدا کیوئی چیز غیر مخلوق کا مطلب اللہ کی پیدا کیوئی چیز نہیں ہے تو غیر مخلوق تو صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی صفات ہیں یعنی اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات یہ مخلوق نہیں ہیں غیر مخلوق ہیں لیکن قرآن کے بارے میں اب یہ مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کا جب مسئلہ اٹھا تو اس میں جو حق بیانی کرنے والے علمات ہیں انہوں نے صاف طور پر بیان یہ کیا کہ قرآن غیر مخلوق ہے مخلوق نہیں ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام یہ کلام الہی اللہ کی صفت ہے صفت مخلوق نہیں ہوتی ہے لہذا وہ صفت اس کی ذات میں داقی نہیں ہے اس لیے وہ غیر مخلوق ہے لیکن جن لوگوں نے قرآن کو مخلوق کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس سامنے ہے یعنی دو دفتیوں میں ہے اور آق میں لکھا ہوا ہے تو یہ تو کبھی نہ کبھی مٹ جائے گا یعنی اگر مخلوق نہ کہیں گے یعنی غیر مخلوق کہیں گے تو پھر وہ حادث نہیں ہو سکتا فنا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جو غیر مخلوق ہے وہ قدیم ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے وہ فنا نہیں ہو سکتی لیکن یہ قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے اور آق میں ہے لکھا ہوا ہے یہ تو فنا بھی ہوتا ہے آپ نے دیکھا پہلے جو آیا تھا وہ ختم ہو گیا پھر نئی چیزیں آ رہی ہیں تو اس بنیاد پر اس کو مخلوق کہا گیا لیکن یہاں پر اس کو آپ کو سمجھانے کے لئے عرض کر رہا ہوں کہ اس نکتے کو ذہن میں رکھیں کہ قرآن کی دو حیثیت ہے قرآن کی دو حیثیت ہے ایک کلام نفسی اور ایک ہے کلام لفظی کلام نفسی جو اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کی صفت ہے وہ مخلوق نہیں ہے وہ قدیم ہے چونکہ اللہ کا کلام ہے وہ کلام نفسی یعنی جو جس کو ہم اللہ کا کلام کہیں لیکن کلام لفظی وہ جو اللہ کا کلام جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو کلام لفظی کہیں گے یعنی ورق پر جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو کلام لفظی کہا جا رہا ہے تو اس اعتبار سے یہ مخلوق ہے اور کلام نفسی کے اعتبار سے غیر مخلوق ہے تو امام بخاری رضی اللہ تو نے لوگوں کو سمجھایا کہ حق مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کلام نفسی ہے لہٰذا وہ غیر مخلوق ہیں مخلوق نہیں ہے لیکن اس وقت کے جو کچھ علماء جو قرآن کو مخلوق کہتے تھے ان لوگوں نے فتنہ پھیلا دیا یہ دیکھو امام مخاری جو ہے یہ جمہور کے خلاف مسئلہ بیان کر رہے ہیں سب تو قرآن کو مخلوق کہتے ہیں انہوں نے غیر مخلوق کہ دیا اب ان کے خلاف پورا پروپیگنڈا شروع کر دیئے یہاں تک کہ عوام کو ان کے خلاف برگشتہ کر دیئے ان کے خلاف بنا دیئے اب عوام تو عوام ہے چند علماء کے بولنے کی وجہ سے عوام بھی مخالف ہو جاتی ہے آج بھی چند مسائل ایسے ہیں جن کی وجہ سے عوام میں لوگوں میں اختلاف اور انتشار پایا جاتا ہے لہذا عوام کو کسی دینی مسئلے میں جب وہ اختلافی ہے تو اس میں زیادہ غیرائی میں نہیں جانا چاہیے اور اس کی وجہ سے کسی معتمد معتبر سنی سیلقیدہ عالم دین پر کیچھڑ نہیں اچھانا چاہیے اے فلا عالم دو انہوں نے ایسا کہا ہے انہوں نے ایسا کہا ہے اگر وہ علمی مسئلہ ہے دین کا مسئلہ ہے تو اس میں علماء کے نظریات میں اختلاف ہو سکتا ہے یعنی ان کے نزدیک یہ دلیل معتبر ہے اس لئے انہوں نے یہ کہا ان کے نزدیک یہ معتبر ہے اس لئے انہوں نے یہ کہا لہذا علماء کے درمیان اگر کسی دلیل کے بنیاد پر فروئی مسائل میں اختلاف ہو جائے تو اسے تان و تشنی کا نشانہ نہ بنایا جائے جیسے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ آتا ہوں اور امام شافی رضی اللہ دونوں برحق ہیں اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ آتا ہوں نے قرآن و حدیث کے روشنی میں جو بھی مسائل بیان فرمائے بالکل حق ہے امام شافی رضی اللہ آتا ہوں نے قرآن و حدیث کے روشنی میں جو مسائل بیان فرمائے وہ بھی حق ہے لیکن کہیں کہیں آپ کو اختلاف نظر آتا ہے ان کے نزدیک الگ ہے ہمارے نزدیک الگ ہے صرف ایک مثال سامنے ارز کر رہا ہوں چونکہ یہ بھی حدیث سے تعلق رکھنے والی بات ہے حدیث پاک میں آیا ہے اللہ کے رسول سرکاری دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع یدین فرماتے تھے یہ رفع یدین کا مسئلہ کیا ہے رفع یدین یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد رکو میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھانا اور رکو سے اٹھنے کے بعد ہاتھ اٹھانا اس کو رفع یدین کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا شافعی حضرات کرتے ہیں کہ نماز شروع کیا اس وقت ایک تکبیر تحریمہ ہو گئی اب جب رکو میں جانا ہوا تو ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر رکو سے اٹھے تو بھی ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دیتے ہیں اس کو رفع یدین کہا گیا اور یہ حدیث پاک میں ذکر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو حضرت امام شافعی رضی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو لیا جس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع یدین فرماتے تھے لیکن امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیثوں کی چھانبین کی کہ اس بارے میں تحقیق کیا ریسرچ کیا کہ یہ حدیث کیونکہ کچھ حدیثوں میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے آخیر دور میں یعنی حیات زاہری کے آخری لمحے میں حضور نے رفع یدین کو ترک فرما دیا چھوڑ دیا تھا آپ نے رفع یدین کرنا بند کر دیا تھا اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت امام عاظم ابو حنیفہ کے سامنے آگئی کہ سرکار دور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمر کے اخیر حصے میں رفع یدین کو ترک فرما دیا تو امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو لیا اور یہ انہوں نے فرمایا کہ نماز میں رفع ادائن نہیں کیا جائے گا اب دیکھیں اختلاف سامنے آ رہا ہے امام آزم ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز میں رفع ادائن نہیں کیا جائے اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ نماز میں رفع ادائن کیا جائے تو اب کوئی جاہل یہ کہے کہ امام شافعی نے ایسا کہہ دیا امام آزم نے ایسا کہہ دیا یہ آپ کو حق نہیں پہنچتا کیونکہ دونوں کا حکم دونوں کا جو موقف ہے وہ حدیث پاک ہی پر ہیں انہوں نے بھی جو پیش کیا وہ حدیث کی بنیاد پر انہوں نے جو پیش کیا وہ بھی حدیث کی بنیاد پر اب فرق صرف اتنا ہے کہ کن کے نزدیک کون سی حدیث معتبر ہے کس حدیث کو انہوں نے کس بنیاد پر اخص کیا ہے امام آزم عبانی فاردی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ حدیث اس لئے معتبر ہے کہ حدیث کے اصول میں ایک اصول یہ ہے قوانین میں سے ایک قانون یہ ہے کہ دو طرح کی حدیثیں جب سامنے آتی ہیں تو اس میں پہلے اور دوسرے تاریخ دیکھی جائے گی یہ حدیث کب کی ہے اور یہ حدیث کب کی ہے تو جو بعد والی حدیث ہے وہ پہلی والی حدیث کے لئے ناسخ قرار دیتی ناسخ کا مطلب وہ پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا یعنی ختم ہو گیا تو اصول حدیث کے روشنی میں امام آزم عبو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسود جو بیان کر رہے ہیں یہ بعد والی حدیث ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر جو بیان کر رہے ہیں وہ پہلے والی حدیث ہے تو جب دو طرح کی حدیثیں آ جائیں تو بعد والی حدیث کو عمل کے لئے قابل قبول مانا جائے گا اور پہلی والی حدیث کو منسوخ مانا جائے گا اس لئے امام آزم عبو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا ہے اور بعد والا حکم یہ جاری رہے گا اب آپ کو سمجھ میں آرہا ہے کہ حنفی رفعہ دین کیوں نہیں کرتے بعض لوگ یہاں پر کبھی کبھی دلیل پیش کرتے ہیں کہ امام بخاری نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے امام مسلم نے بھی حدیث کو بیان کیا ہے حدیث کو بیان کرنا یہ اہم نہیں حدیث کو بیان کرنے کے بعد احکام کے سلسلے میں اب ہم چاروں اماموں میں سے کسی امام کی اگر تقلید کرتے ہیں تو اس امام کو فالو کرنے والے اس امام کی تقلید کرنے والے اب ان کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ انہوں نے کس حدیث کو معتبر مانا ہے تو امام آزم ابو عنیفہ رضی اللہ تعالی کی تقلید کرنے والے حنفی حضرات امام آزم کی تقلید اس لئے کرتے ہیں کہ انہوں نے حدیثوں میں چھان بین کر کے ناسخ و منسوخ کا بھی لحاظ کیا ہے یعنی جو حدیث منسوخ ہو چکی ہے اس کو آپ نے قابل عمل نہیں سمجھا اس لئے اپنے ماننے والوں کے سامنے آپ نہیں رکھا لہٰذا آج بھی ہم حنفی حضرات اگر رفع ادین نہیں کرتے ہیں تو وہ حدیث ہمارے نزدیک منسوخ ہے یعنی وہ حکم ختم ہو گیا اور بعد والی حدیث ہمارے نزدیک معتبر رہے ہیں تو حدیثوں میں اس چیز کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ علماء میں اگر کبھی اختلاف آپ کو نظر آئے خاص طور پر جو معتبر علماء ہیں جو واقعی علمی صلاحیت رکھتے ہیں اور سلمی سے لقید آئے ہیں تو اس اختلاف کو تانو تشنی کا نشانہ نہ بنایا جائے کبھی کبھی اس کی وجہ سے کسی عالم دین کی بدگوئی یا غیبت ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان خراب ہو جائے ایمان ضائع ہونے کا نقصان ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے اور ساتھی ساتھ غیبت کا بھی ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ نامہ اعمال میں ہو سکتا ہے اس لیے اختلاف کی صورت میں آپ کو جو معتبر عالم دین نظر آئیں ان کو آپ فالو کر لیں آپ کے نزدیک جو معتبر عالم دین ہیں ان کے فرمان پر آپ عمل کر لیں یہ زیادہ بہتر ہوگا یعنی یہ فروعی مسائل میں واقعی اگر آپ حنفی ہیں تو صرف امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی تقلید کرتے ہوئے حنفی جو مسائل ہیں اس کی آپ اقتغدا کر لیں انشاءاللہ آپ صحیح راستے پر چلیں گے اور جو شافعی حضرات ہیں وہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کی تقلید کرتے ہوئے وہ انہی مسائل میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کی تقلید کرتے ہوئے چلیں سب اپنے جگہ برحق ہیں اس لیے کہ یہ چاروں نہریں اس سمندر میں پہنچتی ہیں جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلی شریعت ہے شریعت مصطفیٰ ایک عظیم سمندر ہے اور اس سے نکلنے والی یہ چار نہریں ہیں حنفی شافعی مالکی حنبلی ان چاروں نہروں کا اگر آپ سراغ لگائیں گے کہ ان کی انتہا کہاں ہے وہ اس شریعت مصطفیٰ سے یعنی ہر امام امام آزم ابو علیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد الحنبل رضی اللہ تعالیٰ ان چاروں اماموں کا معاملہ جو ہے وہ قرآن و حدیث ہی سے ہے لہذا جو بھی مسئلہ انہوں نے استنباد کیا ہے استخراج کیا ہے وہ قرآن اور حدیث پاک کی روشنی میں ہی ہے یعظہ حنفی بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے شافعی بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے مالکی بھی صحیح ہے ہمبلی بھی صحیح ہے اب ان چاروں سے ہٹ کر کے اگر کوئی کرتا ہے تو سراحتاً وہ قرآن یا حدیث کے خلاف ہوگا یا وہ کہتا تو ہے نہیں کریں گے لیکن کہیں 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 جا کر کہ وہ حدیث ہی سے اخذ کرتا ہے کیونکہ ان چاروں سے ہٹ کر کے کہیں آپ کو شریعت کا کوئی مسئلہ ملے گا ہی نہیں اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ ہم ان کی تخلید نہیں کرتے ہیں مگر ان کے عامال کو آپ دیکھیں گے کہیں کہیں جا کر کے وہ کسی نہ کسی حدیث کو اخذ کر رہے ہیں جو حضرت امام آزم سے نکلی ہے یا حضرت امام شافع سے نکلی ہے تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ان کی زندگی میں ایک جو حادثہ پیش آیا اس کو ذکر کر کے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا حادثہ یہ آیا کہ ایک مسئلہ بیان کرنے کی وجہ سے لوگوں کو ان کے خلاف بنایا گیا اور اس کی وجہ سے پھر حالت یہ ہو گئی کہ بڑے پریشان ہو کر کے نشاپور سے آپ کو نکلنا پڑا وہاں سے آپ روانہ ہو گئے حال یہ تھا کہ جو لوگ استقبال کر کے لائے تھے لانے میں بڑا شاندار استقبال ہوا تھا لیکن جب آپ جا رہے ہیں تو اس وقت آپ کا ساتھ چھوڑ دیا گیا مگر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود ہمت نہیں ہارے کہ لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں اور میرے دشمن بن گئے نہیں بلکہ آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے اس لئے کہ جو واقعی دین کا کام کرتا ہے اخلاص کے ساتھ خلوص واللہیت کے ساتھ اگر لوگ اس کے دشمن بھی بن جائیں تب ہی اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتا ہے اور جب وہ امتحان میں بلکل ہی ثابت قدم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسا مقام عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اسے ملتی ہیں وہی امام بخاری وقتی طور پر ان کا امتحان ہوا لیکن بعد میں لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم لوگ غلط تھے امام بخاری صحیح تھے امام بخاری صحیح تھے پھر بعد میں کافی لوگ ان کی بارگاہ میں جا کر کے معافی مانگنے لگے اور ان سے افدر گزر کرنے کے درخواست کرنے لگے یہاں تک کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کا جب ویسال ہوا جب آپ کو دفنایا گیا تو مشہور روایت یہ ہے کہ اس وقت ان کی قبر انور سے اتنی خوشبو آتی تھی اتنی خوشبو آتی تھی کہ کہیں ایسی خوشبو نہ ملی ہو لوگ ان کی قبر کی مٹی بطور تبرک لے جاتے تھے یہ وہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا کرم فرمایا حدیث مصطفیٰ کو یاد کرنے اور حدیث مصطفیٰ کی خدمت کرنے کی اللہ نے انہیں اتنی برکتیں عطا فرمائی آج بھی بخارہ کے آپ اس سرزمین پر آپ جا کر کے دیکھیں وہاں کے عرب کے کئی حضرات اس بات کے شاہد ہیں گواہ ہیں کہ امام بخاری کا مزار مبارک اتنا بافائز ہے کہ بہت سارے لوگ یہاں تک کہ اچھے چاہ علماء بھی ان کے مزار مبارک پر جا کر کے وہاں پر مراقبہ کرتے ہیں اور وہاں پر مراقبہ کرنے کے بعد مشکل مسئلہ حل ہوتا نظر آتا ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے انہیں کی لکھی انہیں کی جمع کردہ کتاب بخاری شریف جو عام زبان میں بخاری شریف کہتے ہیں اس کا اصل نام ہے السحیح الجامع البخاری یہ صحیح بھی ہے جامع بھی ہے اور بخاری اس لئے کہا جاتا ہے امام بخاری ان کا نام ہے محمد ابن اسماعیل بخارہ کے رہنے والے تھے اس لئے بخارہ کی طرف نسبت کرتے ہیں ان کو بھی بخاری کہا گیا اور اس کتاب کو بھی السحیح البخاری کہا جانے لگا لوگوں کی زبان پر یہی نام زیادہ مشہور ہے اس لئے السحیح البخاری یا الجامع السحیح البخاری کے نام سے یہ کتاب مشہور ہے اسی کی پہلی حدیث آپ کے سامنے ہم نے اطلاوت کی ہے اس کا ایک آخری حصہ جو پہلی حدیث ہم نے اطلاوت کی تھی آپ کو شاید یاد ہوگی انما الاعمال بالنیات سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے انما لکل امرئم مانوہ ہر انسان کے لئے وہی ہے جو اس نے نیت کیا ہے فمن کانت حجرتہو الاللہ ورسولی فحجرتہو الاللہ ورسولی اگر کسی کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی حجرت کا اسے ثواب ملے گا ومن کانت حجرتہو الہ دنیا یسیبوہا او الہ امراتن ینکیوہوہا فحجرتہو الہ ماہ جر علی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا آخری تکڑا ہے یہ حجرت کا لفظ حضور بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے ہے تب تو اس کی حجرت کا ثواب ملے گا اور اگر دنیا حاصل کرنے کے لئے یا کسی عورت سے نکاح کے لئے ہے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کو دنیا ملے گی یہاں لفظ حجرت پر ایک خاص بات ارز کر کے اپنا درس یہاں پر ختم ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ رشاد فرما رہے ہیں فمن کانت حجرتہو الاللہ جس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے معاملہ اصل یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے حجرت فرما کر مدینہ طیبہ گئے تو یہ حجرت حجرت کا مطلب ہے چھوڑ دینا اپنا وطن چھوڑ کر کے کسی دوسرے وطن میں جا کر کے وہاں پر اپنا گزر بسر کر لینا اس کو حجرت کہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرت فرمانا یہ اللہ کے حکم سے تھا اور اس وقت جو مکہ میں تھے ان لوگوں کے لئے بھی حجرت کا حکم تھا کہ تم بھی اپنا وطن یعنی مکہ چھوڑ کر کے مدینہ طیبہ آ جاؤ تو کافی حضرات اپنا وطن مکہ چھوڑ کر کے حجرت کر کے آنے لگے لیکن کچھ لوگ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اپنا وطن چھوڑ کر کے وہاں جا رہے ہیں تو وہاں کافی فائدہ مل رہا ہے فائدہ کیا تھا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ آنے کے بعد جو وہاں کے صحابہ تھے جن کو انساری کہا جایا تھا انسار حضرات انساری صحابہ تو انساری صحابہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جو حضرات مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے ان کو مہاجر کہتے تھے تو مہاجرین صحابہ کے ساتھ انسار صحابہ کا یہ بہت اچھا سلوک یہ ہوا کہ وہ لوگ تو اپنا گھر بار سب چھوڑ کر کے آئے تھے بیوی بچے مال سب چھوڑ کر کے آئے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے آئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انساری صحابہ سے یہ تمہارے بھائی ہیں ان کی مدد کرو یہ تمہارے بھائی ہیں یعنی ایمانی بھائی ان کی مدد کرو تو انساری صحابہ نے ایسا اچھا سلوک کیا کہ اپنے مال میں اپنے جائداد میں ان کو شریک بنا لیا یعنی جو حجرت کر کے آئے تھے جو چھوڑ کر کے آئے تھے کہ یہاں تک کہ اگر کسی انساری صحابی کے پاس اگر دو گھر ہیں تو ایک گھر ان کو دے دیا اور ان کے نام پر یہ آپ کی حوالے ہیں آپ اس کے مالک ہیں اور جن کی دو بیویاں تھیں ایک بیوی کو طلاق دے کر کے اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا یعنی مال میں جائداد میں گھر میں ان کو شریک بنا لیا یہاں تک کہ جس طرح ایک بھائی کا بھائی پر حق ہوتا اس طرح سے انہوں نے جبکہ بھائی بھائی کا رشتہ نہیں تھا صرف ایمانی رشتہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانی علی شان کے روشنی میں یہ معاخت جب قائم ہوئی تو ان انساری صحابہ نے مہاجرین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اب جب ادھر مکہ والوں کو پتا چلا کہ وہاں جانے سے جائداد بھی مل رہی ہے گھر بھی مل رہا ہے بیوی بھی مل رہی تو کچھ لوگ اس لالچ میں ہجرت کرنے لگے کہ وہاں جائیں گے تو گھر بھی مل جائے گا فریمیں اور مال بھی مل جائے گا دولت بھی مل جائے گی اس لالچ میں آنے لگے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشانت فرمایا اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہجرت کر رہا ہے تب تو سواب ملے گا اور اگر دنیا حاصل کرنے کی نیت سے سفر کر رہا ہجرت کر رہا ہے کوئی سواب نہیں ملے گا کچھ بھی سواب نہیں ملے گا دنیا تو مل جائے گی کیونکہ وہ بھی ہجرت کر کے آیا ہے تو ظاہر عمل دیکھ کر کے وہاں پر وہ اس اعتبار سے دیا جائے گا مگر اسے سواب نہیں ملے گا لیکن اس حدیث پر مہتیسین اکرام نے ایک بڑا امدہ نکتہ یہ بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چونکہ ایک زمانے کے لئے نہیں ہر زمانے کے لئے ہر دور کے لئے ہر اثر کے لئے ہے تو اس وقت حضور نے ان لوگوں کے لئے اس لئے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ جو ہجرت کر رہے تھے وہ لالچ میں ہجرت کر رہے تھے مگر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں چونکہ فرمان مصطفیٰ اتنا اہم ہے کہ ہر زمانے کے امت مصطفیٰ کے لئے اس میں درس ہے ہجرت کا لفظ چھوڑنے کا معنی ہے ہجر کا معنی ہے چھوڑنا تو وطن چھوڑنا اس وقت تھا لیکن آج امتی کے لئے یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے تب بھی اس پر سوا ملے گا اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو چھوڑنا اس کو بھی ہجر کہا گیا اس کو بھی ہجرت کہا گیا جیسے ماذا اللہ کوئی شراب پی رہا تھا اللہ کے خوف سے شراب پینا چھوڑ دیا ماذا اللہ زنا کر رہا تھا اس نے اللہ کی رضا کے لئے چھوڑ دیا چھوڑی کرتا تھا اللہ کی رضا کے لئے اس نے چھوڑ دیا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانی علی شان کی روشتی میں محدثین فرماتے ہیں اب اگر وہ سچے نیت سے سچے دل سے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فضل و کرم فرماتا ہے یعنی اس کو بھی اس کا ثواب دیا جائے گا اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں بھی عطا فرمائے گا اور اس نے چونکہ اللہ کی رضا کے لئے چھوڑ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے محتاج ہونے نہیں دے گا بلکہ اس کے قدموں کے نیچے اس کی روزی کا انتظام فرمائے گا اس لئے بزرگان دین فرماتے ہیں اس حدیث میں ہر دور کے ہر زمانے کے ہر عصر کے مسلمانوں کے لئے ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دو یعنی ہجرت کرو ہجرت کا مطلب ہے چھوڑنا وہاں تو صحابہ نے اللہ اور اس کے رسول کے لئے اپنا گھر بار چھوڑا تھا آج آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے اگر گھر چھوڑنا پڑے دین پر عمل کرنے کے لئے گھر چھوڑ دو اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے مال چھوڑنا پڑے تو مال چھوڑ دو یعنی اگر کہیں پر حرام مال مل رہا ہے اور آپ کو معلوم نہیں تھا لیکن اب پتا چل گیا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے کہ اس سے بہتر پاکیزہ مال اللہ عطا فرمائے گا تو یہ چھوڑنے کا مزاج ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائے تو بہت ساری برائیاں بہت ساری بدکاریاں جو لاعلمی میں یعنی نجانکاری میں ہو گئی ہیں اب اگر اس کا علم ہو جائے تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ کر کے صحیح راستے پر آ جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا آپ کے ساتھ ہوگی اور اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہوگا اور اللہ کی رحمت کے فرشتے مسلسل آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے اس لیے فرشتوں کی اگر دعا لینا ہے فرشتوں کی دعائیں لینا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم حاصل کرنا ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانی علی شان کے روشنی میں بزرگان دین فرماتے ہیں جو چیز اللہ کو ناپسند ہے اسے چھوڑ دو چھوڑ دو اس کو اور دل میں اٹھان لوگ کے اللہ کو پسند نہیں لہذا میں نے چھوڑ دیا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرمائے گا کہ پھر لوگ آپ کے سامنے وہ چیزیں لے کر آئیں گے جو آپ چاہتے تھے اور نہیں مل رہی تھی حضرت ابراہیم بن ادم کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے جب اللہ کی رضا کے لیے سلطنت چھوڑ دیا بادشاہت کو ٹکرا دیا محل مال دولت سب چھوڑ دیا صرف اللہ کے لیے اور گئے جنگل میں ایک کوئے کے پاس بیٹھ گئے گدڑی سل رہے سوچئے کہ آدمی آج کل مال دولت نہیں چھوڑتا ہے جلدی حرام بھی ہو تو نہیں چھوڑتا ہے حضرت ابراہیم بن ادم دولت کو ٹکرا دیا مال کو ٹکرا دیا تخت و تاج کو ٹکرا دیا اور جا کر کے جنگل میں بیٹھ گئے اللہ کی آدمی کوئے کے قریب آپ گدڑی سل رہے ہیں اچانک آپ کے ہاتھ سے سوئی گر گئی اب اتفاق سے ایک شخص جو آپ کو اس وقت دیکھا تھا بادشاہت کی حالت میں وہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے اتنی اچھی بادشاہت چھوڑ دی تخت و تاج کو چھوڑ دیا مال محل سب چھوڑ دیا آپ یہاں جنگل میں آکے فقیری آپ نے اپنا لیا ہے کیا اس میں مل رہا ہے تو آپ نے مسکرا کے فرمایا اس میں جو لذت ہے مجھے اس میں لذت نہیں ہے جو بادشاہت محل مال دولت وہ جو کچھ تھا لیکن اس فقیری میں جو اللہ نے مجھے لذت عطا فرمائی ہے وہ اس بادشاہت میں سکون اور لذت نہیں ہے پس ادھر ہاتھ سے آپ کی سوئی گری تو اس نے بھی دیکھا کہ مچھلیاں اندر سے سونے کی سوئیاں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں سونے کی سوئی مچھلیاں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں آپ نے کہا میری جو سوئی ہے وہ مجھے لاکے دو تو پھر اس میں سے ایک مچھلی نے وہ آپ کی جو سوئی گری تھی وہ نیچے سے لا کر کے آپ کے سامنے پیش کیاں آپ ذرا غور کیجئے اللہ نے وہ مقام آپ کو عطا فرمایا کہ جب بادشاہ تھے تو سامنے تھے تو مخلوق اور یہ صرف اور صرف انسان آپ کی اطاعت کر رہے تھے مگر جب فقیری کو آپ نے اللہ کے لئے اختیار کر لیا ہے تو ہر مخلوق کو اللہ نے آپ کے تابع فرمان بنا دیا اس لئے بزرگانی دین فرماتے ہیں رب کی رضا کے لئے اگر آپ نے ناجائز و حرام کاموں کو چھوڑ دیا رضا کے لئے پھر دیکھو زندگی میں کیا انقلاب پیدا ہوتا ہے اور پھر آپ کی زندگی میں کیسا سکون ملتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے مطابق کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تمام گناہوں اور برائیوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین یا اللہ یا رحمان و رحیم یا بدع السماوات یا اللہ جو کچھ بھی ہم نے ذکر چمیل کیا اللہ اس محفیل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رحمان و رحمین یا الہ لعالمین اس محفیل میں جتنے بھی حاضر آئے مولا اپنے حبیب پاک صاحب الولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان اور تیرے فرمان کو سننے کی نیت سے آئے مولا سب کی دلوں کی جائز مراد و نیک تمنہوں کو پوری فرما یا اللہ ہم میں جو بھی بیمار ہیں سب کو شفاہ کامل واجل اطاف فرما حاشم بھائی کو شفاہ کامل واجل اطاف فرما صحیحت وعافت و تندرستی اطاف فرما یا رحمان و رحمین یا اللہ ہم میں جو بھی قرض دار ہیں قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں یا اللہ انہیں قرض کی ادائیگی کے اصباب اطاف فرما یا اللہ انہیں قرض کے بوجھ سے نجات اطاف فرما جو بے روزگار ہیں روزی کی تلاش میں ہیں یا اللہ اس فرمانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کے صدقے میں یا اللہ ان کے لئے روزی کا انتظام فرما دیں روزی کے دروازے کھول دیں یا رحم الرحمین یا اللہ ہم سب کو تمام دشمنوں کے شر سے حاسدین کے حضر سے شرور و فتن سے حوادث روزگار سے سہر جادو تمام آفات و بلیہ سے معفوظ فرما یا اللہ ہمیں زیادہ زیادہ تیرے دین پاک کی خدمت کی توفیق اور جذبہ اطاف فرما پنج وقت نماز باجمعات ادا کرنے کی توفیق اطاف فرما یا اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ ایمانی پر خاتمہ نصیف فرما وَصَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَا خُوْرِ خَلْقِهِ سِيِّدِ نَوْ مَوْلَانَ مُحْمَدٍ وَعَلَىٰ لِي وَاسْعَبِ جَمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ عَرْمِ الرَّحِمِينَ صلاة و سلام کے لئے